السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش باش ویٹ فارٹ اشاد آباد ہوں اچھا جناب سلمہ بیگم کی میٹرنیٹی لیف ختم ہو چکی ہے اور دھماکے دار ان کی انٹری ہو چکی ہے اور آخر کار ان کا سبر ٹوٹھی گیا ہے اور ان کے بقول کہ اپنے اوبر پڑتی ہے تو سب یاد آ جاتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے اوبر پڑتی ہے تو آپ کو سب یاد آ جاتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر ری ایکشن دینے بیٹھ جاتی ہیں اچھا ویڈیو پر تو ہم آگے پوائنٹس رکھیں گے بات کریں گے لیکن سب سے پہلا تو یہ کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے ستارہ کی ویڈیو دیکھی تو اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کو کہاں پین پوائنٹ کیا گیا ہے اور ان کے بقول کہ ہر دو تین ویڈیو بعد جو ہے وہ ایک آخری میں ایک چپٹر ہوتا ہے اور ایک بولا جاتا ہے کہ امی کا دل کس نے دکھایا ہے کیا ہوا ہے اور ہم مجھ پر ہی ٹانٹ کیا جاتا ہے تو مجھے تو واقعی نہیں سمجھ آیا کہ یہ آخر ان کو کہاں پیسہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر ٹانٹ کیا جا رہا ہے یہ تو پھر وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا چور ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ میرے بارے میں بات کی جاری ہوگی کیونکہ میں نے ہی تو یہ سب کچھ کیا ہے ورنہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آتا اور میں اگر لٹرلی ایک بات کروں کہ جس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ آنٹی وہاں سے آ رہی تھی سعودیہ سے تو سب ہی لوگ تھے کہ شاید پتہ نہیں آنٹی آ کر یہاں پر کیا سلمہ کی ایک داستان سنا دیں گی کیا کر دیں گی لیکن نہ آنٹی نے نہ چاچو نے کسی نے بھی کوئی چیز نہیں بولی تو اس کے بعد اگر یہ اس طریقے کی بات بول رہی ہیں تو سمجھ نہیں آئے اور میں اگر سیریسلی بات بولوں تو خود ستارہ نے بھی کبھی اس طریقے کی بات نہیں کری سوائے اس کے کہ امی جب ایک دفعہ روئی تھی تو اس کے بعد اس نے آ کر کہا تاکہ ماں کو اولاد کا دکھ لگتا ہے اور امی جو ہے ان کو اولاد کا دکھ کھا رہا ہے یہ بات ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور پھر ہی صرف ایک ستارہ ہی تو نہیں ہے اور بھی ہزاروں لوگ آپ کی فیملی کے ہیں جو بتاتے ہیں اور ہمیں خود بھی نظر آتا ہے اور آپ کی اپنی ہی ویڈیو میں انہوں نے سلمہ نے جتنی پوائنٹس مارے ہیں وہ سارے پوائنٹس ان کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنی امی کی تیسری شادی میں نے اس لئے چھوپائی کہ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا بی بی معاشرہ کیا چیز ہوتی ہے آپ کی اپنی سوچ سے معاشرہ بنتا ہے اگر آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا تھا تو آپ معاشرے میں اچھی سوچ بھی لاسکنی تھی آپ کو اپنے دین کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے دین میں کیا چیز ہے معاشرہ تو لوگوں نے اپنی سوچوں سے اس کو خراب کر دیا ہے اور آپ کی اپنی سوچ اگر یہی ہے کہ جی کوئی جاتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے کہ لڑکی میرڈ ہے یا انمیرڈ ہے اور انمیرڈ کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو لگا کہ جی دیسری شادی کے بعد جو ہے وہ عورت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے یہ عورت کے لیے کوئی بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ خود کو اتنا زیادہ ایک مذہبی دیندار بتاتی ہیں آپ اتنا پڑھنے لکھنے میں ہیں دین کے بارے میں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے دین میں عورت کو کتنی عزت دی گئی ہے یا ہمارے اسلام آنے کے بعد ہی عورت کو کس طریقے سے اس کی عزت دی گئی تھی اس کو بتایا گیا تھا اس کو دکھایا گیا تھا کہ نہیں جی یہ بھی ایک جیتا جاکتا انسان ہے اس کے حقوق فرائض یہ شادیاں جو اگر ہیں دوسری تیسری شادی یہ کس لیے ہے کہ آپ کو اس کا بیگرانڈ نہیں پتا کہ عورت کی سیکیورٹی کے لیے اس کو جو آپ معاشرہ کہہ رہی ہیں اس میں ایک عزت کا مقام دینے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں آسان کی گئیں دوسری تیسری شادی جس کو بہت سارے مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو یہاں پر لائیا گیا اس کو سکھایا گیا بتایا گیا کہ یہ چیز شرمندگی کی باعث نہیں ہے اور پھر آپ نے خود بتا دیا کیونکہ ہم نے یہی بات سنی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی تھی آپ ان سب چیزوں کے اگینز تھی یعنی اپنی والدہ کی تیسری شادی تو یہاں پر آپ نے خود ہی پروف کر دیا کہ ہاں آپ ہی کیونکہ اچھا نہیں سمجھتی تھی آپ معاشرے کے حساب سے دیکھ رہی ہوتی تھی تو اس لئے آپ نے یہ چیز ڈسکلوز نہیں کری اب آپ یہاں پر ایک بات بولتی ہیں کہ جی یہاں پر اب سب کو امیاد آگئی ہیں سب شوٹ کر کر کے دکھا رہے ہیں تو کیوں دکھا رہے ہیں کیوں دکھاوا کرتے ہیں اور مجھے کیوں ٹانٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ٹانٹ کیا گیا ہے اور اگر آپ ان سب چیزوں کو ٹانٹ سمجھتی ہیں تو وہ سب کیا ہے کہ جب روبینہ باجی آئی تو آپ نے رگایا کہ جی ایک در بند ہوا تو دوسرے کھل گئے میرے اپنے مل گئے ہم جھکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں اور ہمارے راستے کھلیں گے اور میرے اپنے مل گئے یہ سب پھر کیا تھا یہ کیا ٹانٹنگز تھی مطبعہ ان سب چیزوں کے نیچے یہ کیپشنز کیوں لگائے گئے اور آپ کا یہ کہنا کہ امی کے اوپر بات ہوتی ہے تو میرا دل خراب ہوتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور امی کے لئے میں یہاں پر سب چیز کلیر کرنے آئی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ سب امی کے لئے اچھا اچھا بولیں تو جس ویڈیو میں جو لاسٹ آپ نے جو ویڈیو ڈالی تھی اسی کے نیچے آپ کی ایک بہت ہی شاندار سپورٹر ہے اور میں انہوں کا نام بھی لے لوں مبال خان ہے انہوں نے بہت برے گندے الفاظوں کے ساتھ وہ وہاں پر آپ کی امی اور چاہچو کو مخاطب کر کر کے ساری چیزیں بول رہی تھی بڑا بڑی اور مطلب میرا دل برا ہوتا ہے لیکن میں بتا رہی ہوں مطلب وہ اس اس طریقے کی ویڈیوز بناتی ہیں کرتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے سپورٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ ستارہ کے ہزاروں لوگ سپورٹرز ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اگر میں بھی ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ ستارہ میری دیکھتی ہوگی نہیں دیکھتی ہوگی تو اگر میں کچھ بھی بولوں لیکن کچھ ایسے سپورٹرز ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ جی ستارہ دیکھتی ہیں اسی طرح آپ کے بھی بہت سارے سپورٹرز ہیں جن کو آپ دیکھتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں لائک دیتی ہیں ہارٹ دیتی ہیں تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کی والدہ کے لیے کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کر رہے ہیں تو مطلب ان کو کیوں نہیں ڈر لگتا کہ جی سلمان آراز ہو جائیں گی اگر میں ان کی ماں کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں اور وہاں پر آپ کا موں کیوں بند ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کیوں نہیں اس طریقے سے آ کر ریاکشن دیتی کہ جی اگر آپ لوگ کو مجھے سپورٹ کرنا ہے تو آپ کو میری ماں کی عزت ہر حال میں کرنی ہوگی کیونکہ اپنی ماں کی عزت تو میرے لیے دل و جان سے ہے مطلب میں تو اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں تو میں آپ سپورٹرز کو چھوڑ سکتی ہوں اگر آپ لوگ میری ماں کی عزت نہیں کریں گے تو لیکن آپ کے ہی سارے سپورٹرز آپ کی ماں کے لیے اتنے گندے گندے استعاریں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کون سا گنگے کا گھڑ کھا کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ بھی بتا دیجئے گا اور آپ نے بڑی شان سے یہ بات کلیر کری کہ جی امی چاچو کی بیماری کے بعد کام کرنا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی امی تو جب سے یہاں آئی تھی جب ہی سے سٹارٹ کر رہی تھی تو آپ کو جب بھی شرم نہیں آئی کہ امی آتے ہی بلا وجہ ہی کام سٹارٹ کرنا شروع گئی یعنی شروع سے ہی آپ نے ان کا خلچہ نہیں اٹھانے کی کوشش کری کہ آپ کہتی ہیں کہ امی ابھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے آپ یہاں آئی ہیں آپ میرے پاس آئی ہیں میں آپ کے سارے کام کروں گی اور وہ تو میں خالصہ جس زمانے میں آئی تھی اس وقت شاید اتنی فیسز بھی نہیں ہوتی تھی سب کچھ نہیں ہوتی تھی کہ آپ امی اس زمانے سے کام کر رہی ہیں تو یہ تو آپ کے پر یہ سوال یا نشان ہے کہ اگر ستارہ نے تو چلو اس بات کو مولد کیا کہ جی چاچو بیمار ہوئے تو امی کام کرنا شروع ہوئی لیکن آپ نے تو وہاں پر بھی عزت نہیں رکھی اپنی ماں کی اور خود اپنی ہی آپ نے بتا دیا کہ جی میری ماں تو یہاں آئی تھی اور آتے ہی کام کرنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ میں ان کا کوئی خرچہ اٹھا نہیں سکتی تھی اور ابھی بھی آپ کی بات میں اتنا زیادہ تازات کہ جی یہاں پر اتنے ایکسپینسز ہو گئے ہیں سب کچھ ہوگئے اس لیے ہم امی کو کہتے تھے کہ آپ لوگ وہاں چلے جاؤ وہاں ہم آپ کے خرچے اٹھا لیں گے یہاں نہیں اٹھا سکتے تو یعنی وہاں پر آپ فارم ہاؤس ان کو کھول کر دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ ان کے خرچے نہیں اٹھا سکتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ماں کیا بولے گی اس نے اگر اپنی زندگی کا اتنا ٹائم یہاں پر گزار لیا ہے تو وہ کہے گی کہ چلو میں اپنے لئے محنت کر لیتی ہوں جہاں میں نے اتنا عرصہ گزار ہے میں محنت کر کے لیکن پھر میں یہاں سے نہ جاؤں کیونکہ آپ شرط بھی تو یہی رکھ رہی ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ تو ایسے میں کون ہوگا میں تو یہ کہوں گے جسے ساری عمر اگر کام کیا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اب آخری عمر میں میں چھوڑ کر چلی جاؤں تو نہیں جہاں میں نے اتنے سال کام کیا ہے تو اب بھی کرتی رہوں گی مجھے تو بلکل یہی ریزن نظر آیا اور اچھا ہوا آپ نے یہ ایک رییکشن ویڈیو بنائی تو آپ نے بہت سارے جو سوالیاں نشانتے اس کو آپ خود بتا رہی ہیں کہ آپ کی کیا حرکتیں ہیں اور آپ جو آنکھیں میچ میچ کر یہ بول رہی ہیں کہ امی جو ہیں وہ جب ایک ہی بندی کے پر ٹرولنگ ہو رہی ہے امی کیوں نہیں آکے یہ ساری چیزیں کلیئر کرتی ہیں تو بی بی کیا جب مطلب کیا امی نے آکر ستارہ کو کلیئر کیا یا امی نے آکر آپ کے خلاف کچھ بولا جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ کس اس سے آکر وہ آپ کی ساری چیزوں کو کلیئر کریں گی جبکہ آپ کے ہی سپورٹرز ان کے لیے کیا کیا گند بول رہے ہیں کبھی آپ آئیں یہ سب چیزیں کلیئر کرنے کے لیے تو آپ امی سے یہ سب کیوں ایکسپیکٹ کریں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی بندے کو ٹرول کیا جا رہا ہے تو ایک ہی بندی جو ہے نا وہ سارا گند اسی کا لائے گیا ہے جو بڑے فخریہ کہتی ہیں ہاں جی بس میں نے امی کی ایک بات نہیں مانی یہ ایک بات جو ہے نا یہ پورے خاندان کے اوپر وبال لے کر آئی ہے اس نے باپ کی ماں کا بڑھا پر اسوا کیا ہے اور آپ کہتی ہیں بس ایک ہی بات تو نہیں مانی آپ کو صرف ایک بات بری لگ گئی کہ جی ماں کو لے کر میرو پر ٹرول کیا جا رہا ہے جبکہ میں تو کہتی ہوں ستارہ نے تو نام ہی نہیں لیا وہ تو ان سلمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ جو انہوں نے یہ بات بولی تھی نا کہ ویوز کے لیے میرے باپ کو دکھا دیا خدمتیں دکھا دی آپ کو کیوں آگ لگی مطلب مجھے سیریسلی نہیں سمجھ آیا کہ یہ تو آپ کے جو کومنٹس میں لوگ آکے جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے حرکتیں دیکھ کر بول رہے ہوتے ہیں وہ ورنہ ستارہ نے کوئی کچھ بھی نہیں بولا ہے مجھے تو مطلب میں کہتی ہوں کہ وہ تو سیدھا سادھا بنا رہی اور اگر آپ کی طرف سے اتنے ٹرانس مارے جاتے ہیں تو کیا اگر اس نے کبھی ایک آت بول دیا تو آپ سے کیوں نہیں برداشت ہوتا ہے میری یہ سمجھ نہیں آیا اور آپ کے بقول کہ ماں باپ کو لے کر میرے اتنی ٹرالنگ ہو رہی ہے میرا سبر ٹوٹ گیا ہے اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے تو وہ لڑکی جس کے اوپر دنیا کا جو ایک آخری الزام ہوتا ہے نا گندہ جس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے اس کو لے کر اسے دس مہینے سے مستقل بولا جا رہا ہے وہ ورڈ اس کے نام کا ایک لاہقہ لگا دیا گیا اس کے نام کے ساتھ وہ ورڈ آپ کے سپورٹرز کی طرف سے وہ اس کا نام بولتے ہیں تو وہ گندہ ورڈ اس کے ساتھ جوڑتے ہی جوڑتے ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹرالنگ ہے وہ اس کے لیے کیا ایک ظلم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے اس کے بچوں کے کیا اس کے ساتھ نفسیاتی ان کے پر اثر ہوتا ہوگا کہ اس کے بچے جو ہیں ان کے دوست وغیرہ سب سکول میں ان کی امی کے ولوگز دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی کبھی نہ کبھی سجیشنز میں جاتی ہوگی اور آپ کو وہ ٹرالنگ نہیں لگتی آپ کو وہ نہیں لگتا کہ اس سے اس کا دل کتنا پھٹتا ہوگا اور آپ کو اپنے اوپر کی ٹرالنگ ساری یاد آ جاتی ہے تو آپ نے خود ہی صحیح کہا کہ اپنے اوپر پھٹی ہے تو سب بھی یاد آ جاتا ہے دوسرے کا درد آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہو سکتا اور آپ نے یہ بات بولی کہ جی اگر میرے اوپر اس طرح بات ہوگی اور میڈیا پر بیٹھ کر بات ہوگی تو اقلے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے یعنی جب آپ نے میڈیا کے اوپر آ کر گندہ کیا وہ تکلیف آپ کو نظر ہی نہیں آئی اور اب آپ کو نظر آ گئی کہ آپ نے کہا کہ جی اگر میرے چیز کا جواب دیا جائے گا تو میں بھی رییکشن دوں گی اور میں بھی جواب دوں گی تو بی بی دیتے رہے رییکشن اور ہم صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے بقول کہ جی پہلے کیوں نہیں امی کے خرچے اٹھائے یا پہلے کیوں نہیں یہ فیسز دیں تو اب بھی تو ارنڈ کرنے لگی تھی آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ جی میری بھی اب انکم آنی شروع ہو گئی ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے امی کی یہ ساری چیزیں سیٹل کروں امی کو بھی آسانی پہچانے کی کوشش کروں ان کے اقامے کی فیسز پہ کرنا شروع کروں آپ کو کیوں نہیں خیال آیا اور یہاں تک کہ مطلب آپ کے پاس اپنے ماں باپ کے علاج کے بھی پیسے نہیں تھے کہ اگر ہم نے دیکھا ہی کہ چاچو وہاں سے کس طریقے سے بیمار حالت میں آئے اور یہ کسی نے بتایا نہیں ہمیں خود بھی تو کچھ نظر آتا ہے نا کہ وہ کس حالت میں وہاں سے آئے ہیں تو مطلب آپ کے پاس اتنی بھی پیسے نہیں تھے کہ آپ اپنے ماں باپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو ہی دکھا سکیں پوائنٹس تو بہت ہی سارے جمع ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات جو انہوں نے بولا نا کہ امی جو ہے وہ سالن بنا کے رکھ دیتی تھی میں کہتی تھی کہ میں سالون سے آؤں گی تو سالن بنا لوں گی تو آپ ایسا کرتی ہیں کہ سالون جانے سے پہلے کھانا بنا کر چلی جاتی ہیں تاکہ امی کو دن میں یہ ہوتا کہ اچھا میری بیٹی آئے گی یہاں پر تو ماں کیا ہی احساس نظر آ رہا ہے نا کہ جی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی اچھا میری بیٹی آئے گی اور پھر کھانا پکائے گی تو پھر بچے کب کھانا کھائیں گے تو اس لئے وہ پکا کے رکھ دیتی تھی ورنہ اگر آپ کو تھا تو آپ ایسا کرتی ہیں کہ جانے سے پہلے پکا کر چلی جاتی کہ اچھا جی اممہ میں نے ہنڈیا چڑھا دی ہے اب تم آگے سے دیکھ لینا میں سبزی بنا دیتی ہوں پھر تم آگے سے منیج کر لینا تو سلمہ بیوی ہی تھوڑا سکرپٹ لکھ لیا کریں اپنا رییکشن دینے سے پہلے کہ یہ پوائنٹس کہیں میرے ہی اگینس تو نہیں جا رہے چلیں جی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اب انہوں نے سوچا کہ جی رمضان میں سب لوگ بیک ہو رہے ہیں کوئی ریویو نہیں دے رہا ہے کوئی رییکشن نہیں دے رہا ہے اور سب لوگ خاموش ہو رہے ہیں تو ایسا کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو میں اپنی میٹرنیٹی لیف سے فارغ ہوئی ہوں تو اتنا سکون کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بس یہ آگ بجھنے نہیں دینی ہے وہ جو ایک اولمپک کا مشرل ہے نا جس کو بجھنے نہیں دیا جانا ہوتا ہے تو یہ آم پر بھی یہی ہے کہ جو یہ آگ لے کر آئی ہیں آٹھ مہینے پہلے وہ بجھنی نہیں چاہیے وہ رکھنی نہیں چاہیے چلیں جی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اب دیکھیں بات چلنے نکلی ہے تو پھر کہاں تک اب جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ